مرزا جویسہ سیاسی ٹینشن کے محلمے انہوں نے ہمیں ٹائم دی ہے مرزا صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا مرزا صاحب سیاست کہاں جاتی دیکھنے ہیں کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے آج بھی ایک عام شخص یہ سوال لے کے بیٹھا ہے اور نون لیگ جو اپنے آپ کو جمہوری حکومت کا ایک پلر سمجھتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ کوئی بھی جمہوری حکومت اگر پاکستان میں نون لیگ اس کا امپورٹن پلر ہے نون لیگ جمہوریت کے لیے کہتی ہے ہماری ساری کاوشیں ہیں مرزا محمد نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں کیا وجہ ہے کہ نون لیگ کے دور حکومت میں آج بھی الیکشن پر سوالات اٹھنے ہیں ان سرٹینٹی ہے اگر یقینے کی صورتحال ہے الیکشن ہوں گے ابھی بھی نہیں ہوں گے بلکل الیکشن ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون نہ پہلے ہی کوئی الیکشن آنڈا کوئی ایسا مسئلہ سی دیکھیں پہلے تو انہوں نے پنجاب اور کے پی کے اسیمبلیاں کیوں توڑی عوام کا سوال ہے نا ٹھیک ہے کیا ریزن تھی ایک جنونی آدمی تھے کہیں تھے پرویزلائی اگر وہ اسیمبلیاں توڑی ہیں تو آج پرویزلائی بھوکت رہا ہے اور پشتا رہا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے ہم پانچ سال کے لیے عوام سے ووڈ لے کر آئے ہیں تو انہوں نے ہمیں گھر بیج دیا ہے تو بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پہلے بھی لیکن لیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے ٹائم پہ ہوں گے بلکل لیکشن ہوں گے اور اپنے ٹائم پہ ہوں گے نون لیکشن کی تیاری ہماری تو پہلے بھی تیاری تھی ہم لیکشن سے نہیں باغ رہے تھے تیاری ہے بلکل پوری تیاری ہے ہم لیکشن سے نہیں باغ رہے تھے لیکشن تو انشاءاللہ ہم اس وقت بھی کرانا چاہتے تھے لیکن ایک زدی آدمی کی زد کی وجہ سے لیکشن نہیں کروانا چاہتے تھے کہ کوئی ریزن بتاتا کہ میں نے سملیاں کیوں ختم کی ہیں اچھا خاصا پنجاب چار رہا تھا ترکیاتی کام ہو رہے تھے پرویزلہ ہی کرا رہا تھا انہوں نے چاہیے تھے عوام کے کام انہیں چار سال انہوں نے پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں لاکھوں گار دینے تھے ایک اینٹ بھی نہیں لگائی میرے حلقے میں ایک اینٹ نہیں لگائی تو کیا عوام کو یہ مو دخاتے یہ جو عوام کو سبز باغ دخاتے سبز باغوں سے عوام سبز باغوں میں آنے والی نہیں ہے یہ اپنی چار سال کی کارکردگی دیکھیں میاں نواشری صاحب نے کہا تھا کہ میری بھی چار سال کی کارکردگی دیکھ لیں اور عمران ہاں کی بھی دیکھ لیں فیصلہ عوام خود کر لیں سمان بزدار اور پرویزلہ ہی آپ نے کہا اچھا خاصا پنجاب چاہ رہا تھا آپ یہ شباز شریف صاحب کا پنجاب کہہ رہے ہیں یا پرویزلہ ہی کا نہیں شباز شریف صاحب کا تو پنجاب بہترین چاہ رہا تھا پرویزلہ ہی کا اچھا خاصا چاہ رہا تھا ابھی بھی آپ انہوں نے پتا ہے بلبل بٹوں نے بھی کہا ہے کہ ہمیں شباز شریف سپیٹ چاہیے تو بات یہ ہے شباز شریف کراچی والے بھی دعائیں مانگتے تھے ہمیں ایسا سی ایم چاہیے بات یہ ہے کہ بزدار نے تو چار سال کیا کج نہیں ہے لیکن آخری سال تھا اگر پرویز لائی میں دم سم ہے انہوں نے پہلے بھی چولو ایک دو کام کی ہیں ڈبل ون ڈبل ٹو بنائی ہے جو کسی کا کام ہے نا وہ سرانہ چاہیے کھا کہ وہ کسی پارٹی کا بھی ہو اگر انہوں نے اغاز کیا تھا ڈویلمنٹ کے کاموں کا ہونے دیتے عوام کو سہولت مل دی نونلی کا خود بخود ہی ووٹ کام ہونا تھا یہ آپ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں جو اگر پرویز لائی کو واقعی یہ کام کرنے دیتے تو نونلی کا واقعی ووٹ کام ہونا تھا مریم نواز کا ساتھ کی کہہ رہا ہے ہاں بات بہت بڑی کر رہے ہیں میں بات بہت بڑی کر رہا ہوں میں سوچ کے بات کر رہا ہوں انہوں نے کام نہیں کرنے دیا کیونکہ عوام کو سہولت چاہیے عوام کو کام چاہیے ٹھیک ہے اب انشاءاللہ جو انہوں نے سبز باگ دکھائے تھے وہ سب ختم ہو چکے ہیں اب عوام جاگ چکی ہے اب عوام نہیں آنے والی ان کے بلکل یہ جو پہلے پندرہ سیٹوں کا مسئلہ تھا بی سیٹوں کا وہ سب سے پہلے تو مریم نواز صاحبہ نے ایک بھی کوئی ایسا جلسہ نہیں کیا دوسری سب سے بڑی ہماری غلطی یہ تھی کہ جو پی ٹی آئی سے شامل ہوئے ہم نے ان کو ٹگٹ دی ورنہ نونلی کا ووٹ کم نہیں ہوا ہم نے ان کو ٹگٹ دی اگر ہم اپنے نونلی کے کینی ڈیٹ کو ٹگٹ دیتے ہوئے تو ہم بے شمار سیٹیں مریم نواز صاحب جلسے تو کرتی رہی یہ جو بیس زمنی لیکشن ہوئے ہیں یہ تو بہر تھی ملوک سے ایک بھی جلسہ نہیں ہوا کسی جگہ پہ بھی ایسا کوئی پروگرام نہیں کیا گیا کہ یہ حمزہ صاحب پنجاب میں حمزہ صاحب دیکھ رہے تھے تو بات یہ ہے کہ نونلی کا ووٹ کم نہیں ہوا لیکن انہوں نے پنجاب کے ساتھ زیادتی کی ہے پرویزلائی نے بھی زیادتی کی ہے اب انشاءاللہ پرویزلائی کی چھے سیٹیں تھی نا پرویزلائی کو تب سیٹ نہیں ملے گی وہ اب تو ساری زندگی بھول جائے کہ وہ کبھی کوئی سپیکر بن جائے گا یا کوئی وزیر بھی بن جائے گا انہوں نے قومی سمبلی پر لانت بھیجی تھی تو عوام نے بھی ان پر لانت بھیج دی ہے اور اللہ نے بھی ان پر لانت بھیج دی ہے کہ اگر آپ نے ایک بہت قدس جگہ ہوتی ہے عوان ہے جو وہاں دیکھیں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں تو جگہ اس پر جو لانت بھیجتا ہے تو اسے لانت ہی ملتی ہے تو ہم تو قدر کرتے ہیں اسی پارلیمنٹ پر بلاول بھٹو زرداری صاحب بالخصوص مولانا فضول الرحمان صاحب سخت تنقید کرتے تھے نہیں نہیں ایسی بات انہوں نے نہیں کی میری بات سنیں وہ تنقید کس کرتے تھے وہ کہتے تھے جالی پارلیمنٹ سر جالی تھا ہم بھی کہتے ہیں میں تابی بھی نہیں مانتا مرانہاں کی بلکل جالی تھی دوزہ اٹھارہ کے یہ الیکشن تو نہیں تھی بلکل بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے اور جنہوں نے زیادتی کی ہے وہ خود بھی پشتا رہے ہیں میرا ایک دوست تھا انہوں نے کہا کہ میاں نواشری صاحب کو تو انہوں نے چار سال بعد اتار دیا نا مزیر اعظم تو انہوں نے اس طرح اللہ کی طرف دیکھ کر خواہ میرا فیصلہ اللہ پہ ہے تو جب عمرانہاں کو تاریں گے یہ ایسی باتیں کرے گا تو آج نظر آگئی ہے یہ تین سال پہلے کہا انہوں نے یہ ایسا نون لی کی بھائی فوج میں میرے ایک دوست تھے نہیں نون لی کی میرے ایک دوست تھے فوج میں کہتے تھے اس کی زبان کنٹرول میں نہیں ہے جب اسے سمبلی سے یہ بار ہوگا تو ایسی گفتگو کرے گا یہ نواشریف نہیں ہے جو صبر والا تو نظر آگیا نو مئی کا آپ کو نظر آگیا کنوں نے کیا کیا وہ تو زیادتی ہے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے سمبلی اوان کو بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے خاکی ہو فضل و رمحان ہو کوئی بھی ہو وہ بہت مقدس جگہ ہیں اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے ہاں اگر جو جالی سمبلی ہے ہم اسے جالی سمبلی کہیں گے جو چور درماغے سے آئے ایسا نہیں ہے کہ نون لی گاجے جالی سمبلی نہیں ہیں دیکھیں یہ نون لیک آئی ہے آپ کو پتہ یہ کیسے آئی ہے پاکستان کی اسٹری میں فرس ٹیم ایسے ہوا ہے کہ بلکل جنمن طریقے نے عدم اعتماد ہوا ہے اور عدم اعتماد کارکی نے فارق کیا گیا ہے کیونکہ یہ اپنی مقبولیت پہلے بھی وان میں کھو چکے تھے اس وقت موجودہ دور میں آپ کو کیا لگتا ہے کون سی سیاسی جماعت آج آپ کے سیاسی حریف بھی ہیں ایک سیاسی جماعت بہت زیادہ کلیم کرتی ہے کہ پی ٹی اے بہت زیادہ کلیم کرتی ہے کہ ہم سب سے زیادہ مقبول جماعت ہیں آپ ایک سیاسی دان ہیں اور آپ کی کئی باتیں آپ نے صاف کا کہ اگر پرویز علیہ کو موقع ملتا مجھے بڑا اچھا لگا کہ ایک سیاسی دان کا اتنا چورہ سینہ ہے گا کہ انہیں کھل کے گل کی تیئے گی کہ پرویز علیہ نے موقع ملتا وہ پارٹی ہوتے لے کے جاندہ سوال یہ ہے اس وقت موجودہ دور میں آج کے دن کون سیاسی سیاسی جماعت ہے جو آپ کو لگتا ہے پاکستان کی اور پنجاب کی مقبول تنیل سیاسی جماعت دیکھیں یہ پہلے بھی پاکستان مسلم لیگ نون تھی اگر آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے نوازشری صاحب کے دور دیکھ لیں آپ موٹر وے دیکھ لیں کوئی بھی ایسا آپ اورنج ٹرین دیکھ لیں بجلی کے کارخانے دیکھ لیں جو بھی کام کی ہے نا میان واشری صاحب نے ٹوٹل حکومت کی آپ سات سال منس کر دیں تو بقایا بتائیں مجھے پاکستان میں کیا ہے کیا ترکیاتی کام ہے باقی آپ مرشلہ کے دور دیکھ لیں پیرل پارٹی کے دور دیکھ لیں مجھے آپ بتا دیں اگر کوئی وینوں نے کوئی میگا کام کیا ہے مانتے ہیں میان صاحب نے کام کیا میان صاحب نے کام کیا اور میان صاحب کا کام بولتا ہے آج پاکستان مسلم لیگ نون ہی ہے جو بلکل پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی اور انشاءاللہ میان واشری صاحب جب آئیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ میان واشری صاحب کو کوئی لالچ نہیں ہے اسے پاکستان کی فکر ہے میان واشری صاحب سے آخری دفعہ میان واشری صاحب نے اگر ایٹمی دماغے کیے آج ہم اگر ہمارا سار فخر سے بلند ہے نا تو اللہ کی ذات کے بعد میان واشری صاحب کا ہاتھ ہے پاکستان کے لیے انہوں نے جرت کر کے جی اگر بزدل ہوتا جیسا تو یہ دماغے کرتا نہیں کرنے تھے مرزا صاحب کردے نہیں تھے مرزا صاحب اسیاس میں تو پہلے بھی کہا تھا اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ یہ صرف جنونی آدمی ہے تقریر کر لیتا ہے ایک ہی تقریر کو بار بار تقریر کرنے کے لیے امرانہاں کو رکھ لیں ملک چلانے کے لیے کوئی وزیراعظم اور رکھ لیں لیکن میرے انہوں نے بات نہیں ماننی اگر پی ٹی آئی آل ہے یہ میری بات مان لیتے نا تو شاید یہ آج ایسے سانیہ سے بچ جاتے جو نو مئی کا ہوا ہے میاں نواشری صاحب سے آخری ملاقات کب ہوئی آپ کی میری تقریبا ابھی ہوئی ہے جب میں رمضان میں کتنے پریشان تھے پاکستان کی صورتحال پر اگر آپ نے میاں نواشری صاحب کی بات کی ہے نا کیفیت اندر سے میری رضا صاحب میں اندر سے سچی بات ہے آپ نے جب روزہ رسول پہ گہنا تو میاں نواشری صاحب نے روزہ رسول پہ کھڑے ہو کے صرف ملک کے لیے دعا کی ملک کے لیے دعا کی ہاں جی میں مجودہ ملک کے لیے دعا کی ملک کے لیے دعا کی انہیں پتہ ہے کہ ملک ایسے لیے ایک فتنے کے ہاتھ میں ہے تو اس لیے انہوں نے ملک کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو سلامت رہے یہ جو کہتے تھے نا یہ پاکستان ملک دیوالیہ ہوگا اللہ کے فضل سے آج میاں نواز شریف اور میاں شباہ شریف صاحب نے پی ڈی ایم نے تمچہ مارا ان کے موں میں کہ یہ ملک کلمے کے نام سے بنائے یہ کبھی بھی دعا لیا نہیں ہوگا تو انشاءاللہ یہ بات نہیں ہے میاں نواز شریف پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور مومن آدمی ہیں اپنا فیصلہ بھی اللہ پہ چھوڑتے ہیں میاں نواز شریف صاحب میں آج نہیں بے شمار میرا اتفاق ہوا پوری پوری رات مدینہ منورہ میں گزارتے تھے افطاری بھی یہاں کرتے تھے اس کے بعد شبینہ بھی سنتے تھے ترابیاں بھی مکمل کی مکمل پڑھتے تھے میں خود ساتھ ہوتا تھا سنی سنائی بات نہیں ہے میں مجود ہوتا تھا میاں نواز شریف صاحب بہت عاشقِ رسول نے عاشقِ رسول نے ملک نال محبت کرنہ لینے کبھی اپنی ذاتہ سے انہوں نے کجنے کیا کبھی بھی اور اسی آپ کے سوال سے ایک سیاست دان سے میں آج ایک درویش نواز شریف سننو میں درویش بلکل نواز شریف صاحب ایک درویش آدمی فقیر آدمی اور پاکستان کے لیے سچی گالے وہ اپنی جان کی پروار نہیں کرتی کہ جو جاتے دیکھیں جب بھی مہین نواز شریف صاحب گئے ہیں مدینہ پاک دیکھیں اللہ نے کیسا کرم کیا کہ ان کا ڈریکٹ رابتا ہے ان کا ڈریکٹ اللہ سے رابتا ہے جو دعا کرتے ہیں لا دل ازاد قبول کرتی ہے تو اس لیے نہ وہ ڈرنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں جو اگر ایسا ہوتا نا کوئی بزدل وزیراعظم قسم خدادی کبھی بھی یہ دماغیں نہ کرتا اور انڈیا ہمارا کیا اشر کرتا آج یہ کہتے ہیں ملک دوالیا ہو جائے گا توبہ نواز بلہ یہ کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا کیونکہ ہمارا ایٹمی مضبوط ہے پاک فوج مضبوط ہے پاک فوج میں جو میاں نواز شریف صاحب نے قوت دی ہے نا وہ کسی کی جرد نہیں ہماری آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر جائے آپ نے آج میاں نواز شریف صاحب کی پرسنیلیٹی کا یہ دوسرا رخ دکھایا کیا وجہ کہ اور لوگ ان کا یہ رخ نہیں دکھاتے میاں نواز شریف صاحب نا ہر ماہ آخری تریخ ہوتی تھی نا ختم ہوتا تھا جاتی عمرہ میں میں نے آج سے نہیں بے شمار میاں شریف کے دور سے دیکھ رہا ہوں میرا تلق میاں شریف صاحب نال سی ہاں جی میرا تلق میاں میرا سیاست نہ کوئی تلق نہیں بیلکو بیلکو سیاست نہ کوئی تلق نہیں میرا تلق میاں نواز شریف صاحب نال میاں شریف صاحب نال پوری فیملی نال تو یہ فیملی ہے نا جڑی بہت میں کہتا ہوں انہیں اگر کوئی ایک پانی کا گلاس دینا یہ تو زندگی میں اس کا آسان نہیں بولتے مہتر اکھر خوالی فیملی ہے لالچ والی فیملی یہ نہیں ہے یہ اگر اکھر خوالی ہے تو یہ تو بے وفا ہے مرانہاں کو آپ نے دیکھا یعنی بلیوں کا آپ کے بطابق یہ بلیوں کا خاندان ہے نیک لوگوں کا خاندان ہے یہ نیک لوگوں کا خاندان ہے باکردار باکردار میں کہتا ہوں بچے آتے تھے محفل ملاد ہوتی میرا بیٹا بھی وہانات پڑھتا رہا ہے ہر اتوار کو جو مینے کا آخری اتوار ہوتا تھا اور میاں نواز شریف میاں شریف صاحب اور شباہ شریف صاحب خود کھانا تقسیم کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے ملازموں سے نہیں اگر آپ بھی جائیں گے تو آپ کو بھی کھانا انہوں نے خود دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے آجازی ہے اس میں آجازی ہے اس کے تو جتنے دوست فوتوں ہیں یہ بتایا کسی کے اگر گھر بھی گیا ہے تو یہ ایک انگریز ہے اس کا مسلمان ہونے کا بالکل مجھے بھی شکہ ہے حمزہ صاحب پنجاب کی ریڑ کی اڈی مسلم نون کا ایک کام بھر کر بالخصوص میرا بھی شمالی لہور سے تعلق ہے اندرون شہر سے وہاں تو حمزہ حمزہ یہ آپ کو بتا ہوگا ہے ہم روجوانوں نے دیکھ کے یعنی وہ چیسے کہتے ہیں کیفیت تاری ہو جاتی حمزہ صاحب کو دیکھ اس کو سمجھ نہیں آتی ایک محبت جو بھی آپ کہنے سے کیا وجہ ہے کہ لہور کا بیٹا نون لیگ کا بچہ نون لیگ کا کارکون جس نے سختیاں سے ہی مشرف کا دور ہے اور آج وہ خاموش ہے مورو لیس تقریباً چھ مارٹھ ماہ سے پنجاب کی سیسر میں ایکٹیم نہیں اور مریم صاحب ایکٹیم ہے آپ جو بات کر رہے ہیں کوئی ڈیریکشن ہے میں یہ بھی بات آج میں نے ابھی ابھی بتایا کہ بزدار بھی چھوڑ گیا ہے جب بلکل چھوڑ گیا ہے دیکھیں جس نے چار سال اتنے مزے لیا ہے کہ پنجاب کا بیڑا گھر کر دیا اس میں اتنی جروت نہیں ہے مجھے ایک فون کال آئی جب میں ایم پی اے بنا دوزہ اٹھارہ میں ابھی الیکشن ہونے تھے واللہ مجھے نہیں پتا کس کی کال آئی انہوں نے کہا مرزا جویدہ اپنے بچوں کا خیال کریں اپنے بچوں کا مستقبل دیکھیں یہ ہے وہ میں کہا جی کون بو رہا ہے جو بھی بو رہا ہے ملانہ نیدہ ٹائم دے میں بالکل اس کی بات نہیں سنی میں کہا جی میں میاں نواشری صاحب جانا میاں نواشری صاحب کہیں اپنے بچوں کے ساتھ بمبان کے یہاں چھال لگا دیں میں چھال لگا دوں گا جو کہیں گے کر دوں گا اپنی جان کر بان کر دوں گا بچوں کو کر بان کر دوں گا میاں کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب اس لئے ماں ہویا نا تو انہوں نے فون بند کر دیا کہندہ ہے تو کوئی پاگل جنونی ہے اس کے بعد مجھے فون نہیں آیا پکی بات آیا یہ پکی بات ہاں میں پکی بات کر رہا ہوں میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں مجھے فون آیا ہے کہ میاں نواشری صاحب کو چھوڑ دیں اپنے بچوں کا مستقبل دیکھیں اور میں نے ایسی واللہ ہے مجھے نہیں بتا میں نے پہلے کہا ہے میرا سیاست سے تعلق نیم میاں نواشری صاحب سے عشق ہے اور میں ہون بھی کہتا ہوں نواشری صاحب کبھی زندگی میں مجھے کچھ بھی نہ دے تو میاں نواشری صاحب سے میری جان بھی حاضر ہے جی تو میاں صاحب تھے پلیٹ لیس ڈگ رہے سی مرزا صاحب اللہ نوحاظر نازی جان کے دسوں کی عالت سی میری؟ ہاں سر بہت بری سی میں یہاں دن رات دویں کراتا تھا اس کے لیے ہاں جی دن رات دویں کراتا تھا آپ نے مجھے سر آپ نے مجھے نہیں نہیں یہ تو سچی بات مرزا صاحب کی آنکھوں میں آت سو اے تو معاملہ عشق دا ہو گیا نہیں عشق دا معاملہ سچی کہلے نواشری صاحب کے ساتھ اوہ دے بغیر کی لگتا ہے پھر لہور صاحب لہور کی بات نہ کریں پاکستان کی بات کریں کیا لگتا ہے ان کے بغیر پاکستان ابھی اس وقت نواشری صاحب کو نہیں پاکستان کو نواشری صاحب کی ضرورت ہے اور اللہ کے فضل سے میں گرنٹی سے کہہ رہا ہوں میاں نواشری صاحب کو ابھی پانچ سال مل جائیں ایم ایف کو جیسے دوزار ستارہ میں خدا آفت کہا تھا دبارہ بھی خدا آفت کہیں گی ایم ایف کی ہمیں ضرورت نہیں ہے صرف میاں نواشری صاحب کی ضرورت ہے کیا آئی در ہو رہا میاں نواشری صاحب نہیں ہے کھل کے آجے کارکن دی حسیتنات جذبات دے ظاہر کرو تسی اللہ دی قسم عاشق ہے گئے ہو پتہ نہیں لگیا لوگ کا انہوں پتہ نہیں لگ رہے ہیں کہ مرزا جوید کی ہے کی حالت ہے گیا میاں نواشری صاحب نے ملنے گیا لندن میں ملنے گیا اور واحد مرزا جوید ہے انہوں نے پی ایس نے کہا میں نے کہا میاں صاحب میں نے ایک دن کے لیے جانا ہے منچسٹر جانا ہے دوسرے شہر تو کہتے ہیں انہوں نے پی ایس کے انداری دوبارہ پوائنٹ منٹ دے دوں میاں نواشری صاحب نے کہا پوائنٹ منٹ مرزا جوید نے ہمیں دی نی ہے تو یہ نواشریف نواشریف ہے کوئی اس کے آگے نہیں آخری سوال مزید ٹائم نہیں لوں گا ایک طرف سب تاڑی جو بھی دو اکڑ چار اکڑ کڑ میری بات سنیں آپ دو چار اکڑ کی بات کر رہے ہیں جب میاں نواشریف صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بونڈ دیں تو میں نے اس ٹام لکھ کے دیا تھا ان کو کہ میں اپنی پوری جاہداد دینے کے لیے تیار ہوں خواہ کے وہ دو عرب کی بھی ہے میں اپنی پوری جاہداد دینے کے لیے تیار ہوں نواشریف کے قدبوں پر نچھا بڑ نو ورز گالی مقاتی اگلے نے ان میں کی کہا یہ اوروبیس لی میں دیکھیں میرا میں صحافی ہوں جہاں نون لی غلط ہوگی میں وہاں کنڈیم کروں گا اور اکثر مہنگائی پہ میں بہت سخت پروگرام کر رہا ہوں پی ٹی ایم کی پولیسیز پر لیکن نون لیگ کو میں جب ادھر انٹر بھی ہوا تھا میں نے ایک بات کہی تھی کہ نون لیگ کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ نون لیگ میں مرزا صاحب جیسے جو کارکنان ہے نا خدا کی قسم یہ نواشریف کا سرمایہ ہے ورنہ آج بزدار صاحب بھی پارٹی چھوڑ رہے ہیں وہ چھوڑیں ہیں میں نہیں کہہ رہا نہ چھوڑیں میں بات بتا رہا ہوں یہ ہے نون لیگ اور یہی نون لیگ کا سرمایہ ہے کہ آپ پہ جتنے مرضی سخت حلاتوں آپ کی پارٹی انٹریکٹ رہتی ہے اور یہ پیپلز پارٹی کو بھی کریڈٹ جاتا ہے حتیٰ کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں مہنگائی پہ میں دونوں پارٹیز کے پی ڈی ایم کس وقت پالسی کے خلاف ہوں ایک عام شہری ہونے کے ناتے مگر جو کریڈٹ انہیں بھیج رہے ہیں وہ میں بھیج رہا ہوں اور باقی یہ دعا ہے کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس ملک کو دندگنی راچگنی ترقی دے اور اس ملک پر جو اس وقت مسائب ہیں اللہ انہیں خیر و حفیت سے دور کریں ہمارے لئے ہمارے چینل کے لئے تمام پولیٹیکل پارٹیز قابل قدر ہیں قابل احترام ہیں پولیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے اور سب سے بھر کر کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں یہ چینلز ہیں یہ سیاست ہے اور اگر پاکستان کی جو زمانت ہے مضبوط پاکستان کی زمانت وہ ہے افواج پاکستان ویرس میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ گلوبل پولیٹکس کے ڈائنیمکس دیکھیں ساؤٹ ایشن پولیٹکس کے ڈائنیمکس دیکھیں پاکستان کی سٹیٹیجک لوکیشن دیکھیں آپ کو پاکستان کی جو فوج ہے وہ پاکستان کی شہرگ لگے گی کہ اگر فوج ہے تو ہم ہیں مضبوط فوج ہے تو پاکستان ہے اور پھر سیاست بھی ہوگی اور مرزا صاحب جیسے بھی اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں جو کارکنان ہیں وہ اپنے جو لیڈروں سے اپنی پارٹی سے والے حانہ محبت کا اذار کریں گے دعا کے ساتھ کے اللہ سانیوں والے معاملت کریں مرزا صاحب بہت شکریہ پور یور ٹائم فرس ٹائم آئی امپریسٹ بائی پولیٹیکل ورکر اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ اپنے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے اس ملکے لئے حسانیہ پیدا کرے اگلے پرگرام تکلے پر حوث محمد ڈاکٹر بلال شوی کو اجازت دیجئے اللہ نگوان